بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم Direct Acting Colinergic Drugs Direct Acting اس کو Direct Acting کیوں بولتے ہیں اور Colinergic Drugs کیوں بولتے ہیں Colinergic Drugs اس کو اس لئے بولتے ہیں کیونکہ یہ Acetylcoline کے ایکشن کو یا تو یہ Acetylcoline کے ایکشن کو ممک کرتے ہیں خود Acetylcoline کی طرح کام کرتے ہیں یا جو Colinergic Drugs کی بات میں کری ہوں یا پھر ہمارے پاس یہ کیا کرتے ہیں Colinergic Drugs میں ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں ایک ہے Direct Acting اور ایک ہے Indirect Acting جو Indirect Acting دونوں کیا ہیں Colinergic Direct Acting کیا کرتے ہیں یہ خود Acetylcoline کی طرح کام کر کے جا کے ان کی ریسپٹرس پہ لگتے ہیں Acetylcoline کی ایکشن کو ممک کر کے Acetylcoline کی ریسپٹرس پہ جا کے خود لگتے ہیں Acetylcoline کی ریسپٹرس کون سے ہیں مسکرینک اور نکوٹینک دوسرا ہے Indirect Acting یہ جو Indirect Acting ہے یا خود جا کے ریسپٹرس پہ نہیں لگتے یہ کیا کرتے ہیں ان انزائمز کو انہیبیٹ کرتے ہیں جو Acetylcoline کو ڈگریڈ کرتے ہیں اس طرح انزائم جب انہیبیٹ ہو گئے تو Acetylcoline جو ہمارا ہے وہ ڈگریڈ نہیں ہوگا جب وہ ڈگریڈ نہیں ہوگا تو Acetylcoline کا لیول بوڈی میں بڑھ جائے گا اور اس طرح Acetylcoline جو ہے وہ زیادہ ٹائم تک کام کرے گا اور ہم لوگ اب یہاں پہ جو پڑھ رہے ہیں وہ Direct Acting Colinergic Drugs پڑھ رہے ہیں جو Direct جا کے ریسپٹرس پہ لگے Acetylcoline کی ایکشن کو ممک کر کے ہمارے پاس جو Direct Acting ہیں اس کی دو ٹائپس ہیں ایک ہے Coline Esters اور ایک ہے Alkalides جو Coline Esters ہیں اس کی سٹرکچر یہ جو ہے کیا اس میں Coline اور Estet Group اور یہاں پہ یہ کیا ہیں یہ Alkalides ہیں نیچرل Alkalides ہیں جسے ہمیں یہ Direct Acting Colinergic Drugs ملتے ہیں Acetylcoline Esters میں ہمارے پاس Acetylcoline ہے بیتھانی کول ہے کارباکول ہے میتھاکولین ہے اور Alkalides میں ہمارے پاس کیا ہے نیکوٹین ہے مسکرین ہے پیلوکارپین ہے ہر ایک کا اپنا اپنا وہ پڑھتے ہیں فارمکولجی کہ کونسی ڈرگ جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے سب سے پہلے Acetylcoline کو دیکھتے ہیں کہ Acetylcoline جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے Acetylcoline جو ہے wo Mascarine plus Nicotinic اس کو پہلے ادھری لکھتے ہیں Acetylcoline Mascarine plus Nicotinic دونوں پہ لگتا ہے Bithanicol جو ہے وہ جسٹ کیا ہے مسکرینک کارباکول کیا ہے مسکرینک پلس Nicotinic دونوں پہ لگتا ہے اور Marthakoline جسٹ مسکرینک ریسپٹرس پہ لگتا ہے اس نکوٹین جو ہے وہ نکوٹین جو ہے وہ نکوٹینی ریسپٹرس پہ لگتا ہے NN اور این ایم ریسپٹرز پہ اور مسکرینک ریسپٹرز جسٹ مسکرین پہ اور پیلو کارپین جو ہے ریسپٹرز جو ہے پیلو کارپین جو ہے وہ کن ریسپٹرز پہ لگتا ہے یہ کیا ہے نان سیلیکٹو یہ بھی مسکرینک ریسپٹرز پہ جسٹ لگتا ہے پیلو کارپین تو یہ ان کے ریسپٹرز ہیں جن پہ یہ کیا کرتے ہیں ایکٹ کرتے ہیں یہ مسکرینک اور نیکوٹینکس کے ریسپٹرز ہیں ایسیٹیل کولین کے جس پہ ایسیٹیل کولین لگ کے اپنا ایکشن شو کرتا ہے لیکن اب کسی نہ کسی وجہ سے ایسیٹیل کولین جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے کم ہو گئے تو ہم لوگ کیا کریں گے ایگزوجین اس لیے ہم لوگ یہ سبسٹانسز جو ہے دے کر ہم لوگ انیسیپٹرز پہ اس کو انڈرکس پہ ایکٹ کروا کے اپنا جو ایکشن ہے جو ہمارا ڈیزائر ایکشن ہے وہ ہم لوگ حاصل کر سکیں گے سب سے پہلے ایسیٹیل کولین ایسیٹیل کولین کیا ہے یہ بھی کیا ہے کولین اور ایسیٹیل گروپ ہے اس میں مسکرینک اور نکوٹینک دونے جو سبسٹرز پہ ایکٹ کرتا ہے اور اس کی جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہے کوارٹرنری کوارٹرنری امونیم ہے اس کی سٹرکچر مطلب اس کے اوپر کیا ہے پوزٹیف چارج پوزٹیف چارج ہے کوارٹرنری امونیم ہے اس طرح کی سٹرکچر ہے اس کی تو یہ پوزٹیف چار کی وجہ سے یہ بلڈ برین بیریئر کو اکراس نہیں کر سکے گا جب بلڈ برین بیریئر کو اکراس نہیں کر سکے گا تو یہ جو ہے اس کا جو ایکشن ہوگا جسٹ کہاں پہ ہوگا پیریفرال نروس سسٹم باقی بوڈی میں یہ برین کی طرف نہیں جا سکے گا اگر ہماری بوڈی میں جو ایسی ٹیلکولین ہے وہ تو اس طرح نا جو انڈوجینیس لی وہ تو ہماری برین میں اپنے نیورانز اسی ٹیلکولین کو سکریٹ کرنے کے لئے بوڈی میں اپنے لیکن جو ہم لوگ باہر سے انجکٹ کرتے ہیں اسی ٹیلکولین وہ بوڈی میں جو انجکٹ کرتے ہیں وہ برین میں نہیں پہنچ پاتا ہے کیونکہ وہ پوسٹیو ہے بلڈ برین بیریئر کو اکراس نہیں کر سکتا اب اسی ٹیلکولین ہمارے پاس ایکشنز کیا ہیں یہ کونس ایکشنز یہ شو کرتا ہے اسی ٹیلکولین اسی ٹیلکولین جو ہے وہ ہارڈ ریٹ کو کم کرتا ہے کیونکہ اسی ٹیلکولین کیا کرتا ہے ہارڈ ریٹ کو ویگل ویگل سنرف کیا کرتی ہے اسی ٹیلکولین سکریٹ کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہارڈ ریٹ کم ہو جاتا ہے اسی طرح یہ بھی کیا کرتا ہے ہارڈ ریٹ کو کم کرتا ہے کیونکہ پیراس امپیتھیک کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے ہارڈ ریٹ کم ہوتا ہے اور وہاں پہ کیا چیز سکریٹ ہوتی ہے اسی ٹیلکولین تو یہ ہارڈ ریٹ کو کم کرتا ہے جب ہارڈ ریٹ کم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا پری لوڈ جو ہے وہ کم ہوگا پری لوڈ کم ہوگا تو اس طرح ہارڈ جو ہے وہ ایک فورس سے جو ہے بلڈ کو پمپ نہیں کر پائے گا تو بی پی جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا بلڈ پریشر بھی کم ہو جائے گا ایسی ٹیل کولین جب ہم لوگ دیں گے ایسی ٹیل کولین جو ہے وہ بلڈ پریشر کو اس طرح سے بھی کم کرتا ہے نا کہ یہ جا کے انڈوتھیلیل سیلز کے اوپر ایم تھری ریسپٹرز پہ جا گئی ہے ایکٹ کرے گا اور ایم تھری ریسپٹرز پہ جب ایسٹیال کورین ایکٹ کرے گا تو یہ انڈوتھیلیل سیلز کیا بنائیں گے نائٹرک اوکسائیڈ یہ نائٹرک اوکسائیڈ سموتھ مسلز جو بیزنز کی جو سموتھ مسلز ہیں ان میں جائے گا یہ نائٹرک اوکسائیڈ اور وہاں پہ سی جی ایم پی کو زیادہ کر کے سی جی ایم پی کو زیادہ کر کے کیا کرے گا ریلیکسیشن تو یہ بلڈ پریشر کو اس طرح سے کم کرتا اور یہ کیا کرتا ہے سلائیویشن کو انہانس کرتا ہے سلائیوری گلینڈ کے اوپر کونسی ریسپٹرز ہیں ایم تھری ریسپٹرز ایم تھری ریسپٹرز پر یہ جا کے ایکٹ کر گا ایسی ٹیلکولین اور سلائیوی کی پروڈکشن کو زیادہ کرے گا یوریریشن کو یہ کیا کرے گا زیادہ کرے گا ان تھری ریسپٹرز جو ہم بلیڈر پر ہیں اس پر جا کے یہ ایسی ٹیلکولین جو ہے وہ ایکٹ کرے گا اور اگر ایک بلیڈر ہے وہ کام نہیں کر رہا یا پھر بلیڈر کسی وجہ سے کنٹریکٹ نہیں ہو رہا یورین کا آوٹ پاس نہیں ہو رہا تو ہم ایسی ٹیلکولین کیا کرے گا اس کی یورینیشن کے لیے یوسفول ہے تو ہم لوگ ایسی ٹیلکولین کو یوس کر سکتے ہیں اور اس کے علاوے یہ ایسی ٹیلکولین جو وہ کیا کاس کرتا ہے برونکو کنسٹریکشن اسی ٹیلکولین برونکو کنسٹریکشن کاس کرتا ہے تو ایک بندہ ہے اگر اس کا ایس تھم ہے تو اس کے لیے ہم لوگ اس کو یوس نہیں کریں گے یہ برونکو کنسٹریکشن کاس کرتا ہے اسی ٹیلکولین کیوں ایم تھری ریسپٹرز پہ جہاں کے ایکٹ کر کے یہاں پہ ایم تھری ریسپٹرز پہ ایکٹ کر کے جی کیو جی کیو کے ساتھ جو کپل ہے تو جی کیونک ساتھ کپل ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا ایپی تھری اور ڈیک کا لیول جو وہ زیادہ ہو جائے گا تو اس ویسے پرونکو کنسٹرکشن ہوگی وقت بعد یہ کیا کاس کرتا ہے میوسیس کاس کرتا ہے میوسیس کیا ہے یہ جو آئی کا جو پیوپل ہے وہ آئیرس کے درمیان یہ جو میٹ میں یہ جو بلیک ڈوٹ ہے یہ جو پیوپل ہے وہ کیا ہو جائے گا کنسٹرکٹ ہو جائے گا بلکل چھوٹا سا ہو جائے گا اس کو بولتے ہیں میوسیس کنڈیشن 1% ایسیٹائل کولین کا سلوشن ہم لوگ یوز کریں گے نا آئی میں تو اس سے کیا ہوگا میوسیس کاس ہوگا یہ ایسیٹائل کولین کے ایکشن تھے ایسیٹائل کولین کے یہ ایکشن ہے لیکن ہم لوگ پھر بھی ایسیٹائل کولین کو یوز نہیں کرتے کیوں نہیں یوز کرتے اس کی جو ہف لائف ہے وہ بہت چھارٹ ہے وہ 5 to 30 seconds ہے 5 to 30 seconds اس کی ہف لائف ہے کیونکہ ایسیٹائل کولین جیسی ہم لوگ انجیکٹ کریں گے ایک دم سے ہمارے پاس جو ایسیٹائل کولین سٹریز ہے اور بیٹرائل کولین سٹریز ہے یہ جاکہ ایسیٹائل کولین کو پلازما میں ڈسٹروئے کر دے گا جب یہ ڈسٹروئے ہوگا تو 35 منٹ میں اس کا کام تھا یہ اپنا کا مطلب یہ ڈسٹروئے ہو جائے گا پھر اس کا ایکشن بھی ختم ہو جائے جو اس کا یورین نہ ہوتا کیونکہ اس کا بلیٹر کی کنٹرکشن نہیں ہو گئی تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی بلیٹر کی کنٹرکشن اور ہم لوگ اسیٹیائل کولین چلو اس کو لگا بھی دیتے ہیں اگر تھوڑے سا ٹائم کے لئے بھی اس کا ایکشن ہے لیکن یہ کیا ہے یہ جو اسیٹیال کولین لا تنا سٹریز بلیڈر پیٹ نہیں کرتا یہ اسیٹائل کولین جاکہ برونکو کنسٹریکشن بھی کرتا ہے یہ ایسیٹیل کولین جا کے ہارٹ ریٹ کو بھی کم کرتا ہے یہ ایسیٹیل کولین جا کے بی پی کو بھی کم کرتا ہے یہ ایسیٹیل کولین جا کے سلائیوہ کو بھی زیادہ کرتا ہے ٹیرز کو بھی زیادہ کرتا ہے سوٹنگ کو بھی زیادہ کرتا ہے مطلب یہ ایک سپیسفک بلیڈر پر کام نہیں کر رہا فل بوڈی کا میکنزم جو ہے نا ادھر سے ادھر کر لیتے تو اب ہم لوگ پھر اس کو یوز نہیں کرتے کیونکہ یہ کیا ہے اس کا ایکشن کیا ہے بہت زیادہ ڈیفیوز ہے اچھو اس کے بعد ہم لوگ بیتھانکول کو یہ ایسٹیلکولین وہ تھا کہ ہم لوگ تب اس کو یوز نہیں کرتے نیکس جو ڈرگ ہے وہ ہمارے پاس ہے بیتھانکول بیتھانکول یہ کیا ہے کاربوموائل اسٹر وہ دوسرا کیا تھا یہ کیا ہے کاربوموائل اسٹر وہ کولین اسٹر تھا اور یہ کاربومائل اسٹر ہے اس میں ایسیٹیٹ گروپ کو جو ہے نا کارمیمک ایسیٹ جو وہ ریپلیس کر دیتا ہے پیتھانی کول میں کیا ہے کارمیمائل اسٹر اور یہ بھی کیا ہے ایسیٹیل کولین کی طرح کوارٹرنری امونیم ہے اس کے اوپر بھی کیا ہے پوزیٹف چارج ہے تو یہ بلڈ برین بریئر کو کراس نہیں کر سکتا یہ جسٹ پریفرنل نرویس سسٹم میں ہی اپنا ایکشن شو کرے گا سی این ایس میں یہ نہیں جائے گا اور اس کی جو ہاف لائف ہے یہ ایسیٹیل کولین سے زیادہ ہے اس کے ہاف لائف جو ہے وہ ون ہار ہے تو بیتھانی کول کی ہاف لائف تھوڑے زیادہ ہے تو اس وجہ سے اس کے تھرپیٹو کی یوزز بھی کیا ہیں اچھے بھی ہیں اور زیادہ بھی ہیں اور اب اس کے ایکشن کی طرف آتے ہیں کہ اس کے کیا ایکشنز ہیں بیتھانی کول کے بیتھانی کول جو ہے یہ کیا کرتا ہے جی آئی ٹی کی موٹلٹی کو کیا کرتا ہے زیادہ کرتا ہے انہانس کرتا ہے جی ایٹی کی موٹیلٹی کو انہانس کرتا ہے بیتھانی کول ہمارے پاس بیتھانی کول جو ہے وہ کے ریسپٹر ایسپٹر ایسپٹ کرتا ہے بیتھانی کول جا کے مسکرین نیک ریسپٹ رسپیکٹ کرتا ہے بیتھا نیکول مسکرین نیک ریسپٹ رسپیکٹ کرتا ہے تو جی ایٹی میں مارے پاس کونسی ریسپٹ رسپیکٹ ہیں ایم تھری تو یہ ایم تھری ریسپٹ رسپیکٹ کر کے جو کہ جی کیو کے ساتھ کا پل ہے تو وہاں پہ یہ جا کے آئی پی تھری اور ڈیک کے لیول کو زیادہ کرے گا جب یہ زیادہ ہوں گے تو یہ کیا کاس کروائیں گے یہ کیلشیم کی ریلیز زیادہ کروائیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگی کنسٹرکچن ہوگی یا پھر جی ایٹی کے موٹلٹی جو وہ زیادہ ہوگی دوسرا یہ کیا کرے گا بلیڈر یورینی بلیڈر کی موٹلٹی کو بھی کیا کرے گا زیادہ کرے گا یورین کا آؤٹ پاس میں یہ کیا کرتا ہے ہیلپ کرتا ہے یورینیشن میں یہ ہیلپ کرتا ہے بلیڈر کی موٹلٹی زیادہ اگر کسی بندے کا بلیڈر کنٹریکٹ نہیں ہو رہا یورین اس کا نہیں اور مکچوریشن کا پروسس اس کا نہیں ہو رہا تو اس کے لیے بھی یہ بلیڈر کی موٹلٹی کو یہ انہانس کرتا ہے اس کی تھرپیٹک یوز اس کیا ہے یہ تو اس کا ایکشن تھا کہ یہ یہ کرتا ہے لیکن اب اس کے جو ہم لوگ اس کو اپنی جو تھرپیٹک یوز ہے وہ اس کا کیا ہے مطلب کونسی ڈیزیز کے لیے ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں ہم لوگ اس کو بیتھانی کول کو ایٹونک بلیڈر کے لیے یوز کرتے ہیں ایٹونک بلیڈر کے مطلب کسی وجہ سے بندے کا وہ نہیں ہو رہا یورین آؤٹ پاک وہ نہیں ہو رہا اس کا جو بلیڈر ہے وہ کنٹریکٹ نہیں ہو رہا تو یورین جو ہے وہ وہ جو آؤٹ پاس نہیں ہو رہا تو اس کو بولتے ہیں اٹونک بلیڈر کے کیونکہ اس میں اس کا جو بلیڈر کا جو مسلز ہے وہ کنٹریکٹ نہیں ہو رہی تو اس کو اٹونک بلیڈر بولتے ہیں تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے اچھا پوسٹ پارٹم بلیڈر کے لیے یوز ہوتا ہے پوسٹ پارٹم بلیڈر کونسا ہوتا ہے آفٹر ڈیلیوری کیا ہوتا ہے یورین بلیڈر جو کنٹریکٹ نہیں کر پاتا تو اس کے لئے اس کو بھی 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 ایک چلی یہ کیا ہے کنجینٹل ڈیزیز ہے ہوتا یہ کہ ہمارے پاس جو کولن ہے اس میں کچھ ریجنز میں نرو کی انرویشن نہیں ہوتی نا کنجینٹل ہی تو جب فوڈ اس ایریا میں آتا ہے نا ظاہر اب نرو کی انرویشن نہیں ہے تو یہ جگہ کیا کنٹریکٹ اور مطلب یہاں پہ پیرسٹالسز نہیں ہو رہی کیونکہ یہاں پہ نیورونز کی انرویشن نہیں ہے نروز کی تو جب فوڈ ادھر آئے گا تو وہ فوڈ تو ادھر ہی رہے گا نا کیونکہ وہ آگے نہیں موف کر رہی یہ جگ جگہ جو ہے وہ کنٹریکٹ اور ملکس نہیں ہو رہی کی اس کو آگے موف کروا سکے فوڈ کیا کتہ ادھر آکے کیا ہوتا ہے جم ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے اور یہ جگہ جو ہے وہ سویل ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کولان جو ہے ہمارا سویل ہو جاتا ہے اور بوڈی کے باقی ایریز میں پین وغیرہ بھی ہوتا ہے تو پھر کیا ہو گا ہم لوگ اس کو کیا دیں گے بیتھانی کول تو بیتھانی کول جب دیں گے تو پیرسٹالسز کو ہم لوگ کیا کریں گے زیادہ کرو اور اس فوڈ کو جو آگے کی طرف موف کروائیں گے جو یہاں پہ کیا ہوا ہوا ہے جمع ہوا ہوا ہے کارب بیتھانی کول کی جو ہاف لائف کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ اس کی ہاف لائف جو وہ آ رہے تھوڑی زیادہ اسٹریل کولین کے مقابل میں کیوں حالانک کیوں یہ جس مسکرین ریسپٹر کی طرح پہ لگتا ہے اور یہ ہے بھی کولین اسٹر جس لائک ایسیٹیل کولین لیکن پھر بھی مطلب اس کا ایکشن کیا ہے زیادہ ہے اسی طرح اسٹر کولین ہی ہے اسٹر کولین کی طرح ہی ہے لیکن اس کا ہاف لائف کیا ہے زیادہ ہے کیوں کیونکہ بیتھانی کول کے پاس کیا ہے اسٹر گروپ نہیں ہے اب کاربی میڈ گروپ ہے اس کے پاس بیتھانی کول کے پاس دوسرا یہ کہ اس کے پاس کیا ہے میتھائل گروپ ہے اس کے پاس میتھائل گروپ ہے میتھائل گروپ کی وجہ سے یہ نیکوٹین کے ریسپٹرس کے اوپر یہ تب ہی نہیں لگ پاتا نیکوٹین ریسپٹرس کے اوپر یہ کیوں نہیں ایکٹ کرتا کیونکہ اس کے پاس یہ ہے میتھائل گروپ ہے اور اس کو بیٹیرائیل کولنسٹریز اور اسٹیل کولنسٹریز اس کو ڈگریڈ کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پاس جو کاربائمیک ایسٹر گروپ ہے ایسٹر گروپ جو ہے اس کا ریپلیس ہو جاتا ہے کس کے ساتھ کارپامیٹ کے ساتھ اس وقت سے اسٹریل کونی سٹریج اس کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتا اور میگا کولون کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور نیورو جینک ایٹونی کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب نیورون بلوک ہو جاتا ہے یا پھر نرویشن جو سگنلز ہیں نرو کہ وہ بلوک ہو جاتی ہیں کسی نے کسی وجہ سے برین اور بلیٹر کا جو نیورونز کی وجہ سے بلوک ہو جاتا ہے تو یورین آٹ پاس نہیں ہوتا اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا دیتے ہیں بیثانی کول دیتے ہیں بیثانی کول کے جو ایڈورس ڈرگیسن ہے وہ کیا ہے بیثانی کول کے ایڈورس ڈرگیسن کیا ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اے ڈی آرسک کیا ہے یہ کیا کرتا ہے ریفلیکس ٹیکیکاڈیا کرتا ہے کیا کاس کرتا ہے ریفلیکس ٹیکی کارڈیا ریفلیکس ٹیکی کارڈیا دوسرا یہ کیا کرتا ہے دائیریہ کاس کرتا ہے برونکو کنسٹرکشن کرتا ہے برونکو سپازم سوٹنگ جو ہے وہ زیادہ کاتا ہے جسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں ڈائیفوریسز کو انہانس کرتا ہے اب یہ ریفلیکس ٹیکی کارڈیا کو زیادہ کاتا ہے بیتھانی کول کیا ہے ہارٹ ریٹ کم کرتا ہے ہارٹ ریٹ کم ہوتا ہے دوسرا یہ کیا کرتا ہے جب بلڈ پریشر کم ہوتا ہے جب بوڈی میں میر ہو جاتا ہے بی پی کم ہے ہارٹ ریٹ کم ہے جب بلڈ پریشر کم ہوتا ہے تو یہاں پہ برین کی بلڈ ویزنز میں جب یہ چیک کیا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر کم ہے یا پھر یہیں سے سگنل جاتا ہے جو یہاں پہ ایوٹک سائنس اور کیروٹک بوڈیز وغیرہ ہے اس کی وجہ سے جو سگنل جاتا ہے دوسرا خود یہاں پہ برین جو ہے وہ میئر کرتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں سگنل دیتے ہیں کس کو ہارڈ کو سمپیتھیک نروس سسٹم کہ کیا کرو ہارڈ ریٹ کو زیادہ کرو ہارڈ ریٹ جو ہے اس طرح زیادہ ہو جاتا ہے اس کو بولتا ہے ریفلیکس ٹیکی کارڈیا دوسرا جو یہ ڈائریا ہو جاتا ہے ڈائریا کیوں ہوتا ہے یہ بیتھانی کول کیا کرتا ہے جی ایٹی کے موٹلٹی کو انہانس کرتا ہے تو فوڈ جو جلتی جلتی اس سے جی ایٹی سے پاس ہوتا ہے کیونکہ جی ایٹی کے جو موٹلٹی ہے وہ زیادہ کیا ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے برونکو سپاسم ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے یہ جو ریسپٹرز ہیں جہاں کے ایم تھری پر لگتے ہیں یہ جو بیتھانی کول M3 ریسپٹرس پہ لگتے ہیں جو کہ برونکائی کے M3 ریسپٹرس پہ لگتے ہیں تو وہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں جی کیو کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو جی کیو جو ہے وہ IP3 اور دیک کے لیول کو انہیں گھانس کر کے کیلشیم کے ریلیز کو زیادہ کر کے وہاں پہ برونکو کنسٹرکشن کرواتے ہیں سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے M3 ریسپٹرس بھی ایکٹ کر کے وہاں پہ سویٹنگ کو یہ زیادہ کرتے ہیں یہ اس کے ایڈورس ڈرگ دیگشن ہے پھر پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں اور کب جو وہ نہیں دیتے ہیں کانٹر انڈکیشن اس کی ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو پیپٹک آلسر میں نہیں دینا پیپٹک آلسر میں اس کو نہیں دینا کیوں نہیں دینا کیونکہ ایسیٹیل کولین کا کیا ایکشن ہوتا ہے بیتھانی کول کا بار بار میں ایسیٹیل کولین کا نام اس لیے لے رہی ہوں کہ بیتھانی کول بھی ایسیٹیل کولین کی طرح ہی تقریبا کام کرتا ہے بار یہ کہ ایسیٹیل کولین جو وہ سپیسیفک نہیں ہے وہ نیکوٹینک مسکرینک دونوں پر لگتا ہے بیتھانی کول جو ہے جسٹ مسکرینک ریسپٹرز پر لگتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ مسکرینک ریسپٹرز پیپٹک آسٹرمک کے اپاس کون سے ریسپٹرز ہے ایم ون ریسپٹرز تو یہ ایم ون ریسپٹرز پر جا کے ایکٹ کر کے وہاں سے کیا ریلیس کروائے گا ایچ سی ایل ایک بندے کو آرڑی جو ہے وہ السر ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا ایسیل کم ہو تو جب السر ہے اس کی جو سٹرم کی وال ہے وہ کیا ہے ڈیمیج ہے تو یہ السر جب ایسیل کی سکریشن جب زیادہ ہوگی تو یہ مزید ڈیمیج ہو جائے گی اور اس کو جیلن ہوگی اور پین ہوگا تو پیپٹک آلسر میں اس کو ہم لوگوں نے نہیں دینا سیکنڈ جو ہے اس کو ہم لوگوں نے کب نہیں دینا سی او پی ڈی میں کرونک اوبسٹرکٹیو پلمنری ڈیزیز اس میں ہم لوگوں نے کیوں نہیں دینا کیونکہ بندے کو آلڈری جو ہے وہ برونکو سپازم ہوتی ہے اس ڈیزیز کی وجہ سے ہم لوگ جب پتھانی کول دیں گے تو یہ جا کے ام 3 ریسپٹرز پر ایکٹ کر کے جو کہ برونکائے میں جو کہ برونکائے میں ہے تو وہاں پہ وہ جا کے ایکٹ کریں گے تو کیا ہوگا برونکو کنسٹرکشن ہوگی تو برونکو کنسٹرکشن جو ہے وہ کیا ہو جائے گے سویر ہو جائے گی بندہ جو ہے وہ مر بھی سکتا ہے ہائپر تھائرارڈزم میں ہم لوگ اس کو نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے ہائپر تھائرارڈزم میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہارٹریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ہارٹریٹ ٹیکی کارڈیو ہوتا ہے تو یہ جہاں گے کیا کرے گا ہارٹ یہ جو یہ جو بتھائیں کول ہے یہ کیا کرے گا ریفریکٹری پیریٹ کو ریڈیوس کرے گا کہاں پہ آٹریل ٹیشو میں آٹریز آٹریل مطلب آٹریم کے ٹیشوز میں یہ کیا کرے گا ریفریکٹری پیریٹ کو کم کرے گا جس کی ویسے کیا ہوگا آٹریل فیبریلیشن تو یہ کیا کاس کرے گا یہاں پہ ہائپر تھائرڈزم جب اس کو دیں گے تو ایڈریل فیبریلیشن کاس کرے گا ایڈریل فیبریلیشن کاس کرے گا اس کے علاوہ ہم لوگ اس کو کب نہیں دیں گے پارکنسن ڈیزیز میں اس کو ہم لوگ نہیں دیں گے کیوں پارکنسن ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے اسیٹیل کولین زیادہ اور ڈوپامین کم ہو جاتا ہے تو اسیٹیل کولین پارکنسن ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے تب ہمیں ڈریمرز فیل ہوتے ہیں بندہ جو ہے اس کو ٹریمرز فیل ہوتے ہیں اور وہ اپنی مومن کو کنٹرول نہیں کر سکتا ایسٹیل کولین کی زیادہ ہونے کی وجہ سے بیتھانی کول جب دیں گے تو اس کا ایسٹیل کولین جو اور بھی زیادہ ہو جائے گا مطلب بیتھانی کول جب دیں گے تو یہ جا کے ان ریسپٹرز پہ لگے گا اور اس کو پارکنسن ڈیزیز کو یہ کیا کرے گا اور بھی سویر کر دے گا اس کا ٹریمرز وغیرہ کو اور بھی یہ سویر کرے گا جاگ مسکرینک ریسپٹرز پہ لگ کے یہی تھے بیتھانی کول کے بارے میں اب ہم لوگ آتے ہیں کاربا کول کہ کاربا کول جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے کاربا کول کاربا کول جو ہے وہ مسکرینک پلس نکوٹینک دون ریسپٹرز پہ ایکٹ کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس کیا ہے میتھائل گروپ نہیں ہے لیب میت بیتھانی کول کی طرح اس کی پاس مثیل گروپ نہیں ہے تو یہ نیکوٹینی سپٹس پہ بھی ایکٹ کرتا ہے اور مسکرنیٹ پہ بھی ایکٹ کرتا ہے کارباکول کارباکول جو ہے وہ یہ بھی کیا ہے بیتھانی کول کی طرح کوارٹرنری آمائن ہے تو کوارٹرنری آمونیم کی وجہ سے مطلب اس کے اوپر کیا ہے پوزٹیف چارج اس طرح اس کی سٹرکچر ہے تو یہ بلڈ بیرن میری کو کراس نہیں کرے گا یہ جو کارباکول ہے یہ کیا ہے پوٹین ڈرگ ہے تو اس وجہ ہے اس کی یوز جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے اور ایک یہ بات بھی ہے کہ بیتھانی کول کیا جسٹ مسکرینی سپٹس پیکٹ کرتا ہے پلوکارپین بھی جسٹ مسکرینی سپٹس پیکٹ کرتا ہے بھی ہم لوگ اس کو زیادہ یوز بھی کرتا ہے کارباکول کو اتنے نہیں کرتے ایک تو یہ پوٹین ہے دوسرا یہ نان سلیکٹیف مسکرینیک اور نیکوٹینیک دون ریسپٹس پہ ایکٹ کرتا ہے تو اس کو ریئرلی یوز کیا جاتا ہے کارباکول کو کارباکول کا جو ٹائم ہے ڈیوریشن ہے وہ کیا ہے زیادہ ہے اگر فرسٹ لائن ڈرگ جو ہے وہ بیتھانی کول وغیرہ ایک کام نہیں کریں گے تب ہم لوگ کارباکول کو یوز کریں گے اس کے پاس کیا ہے اس کو کاربا میٹ گروپ ہے لیکن میتھائل گروپ اس کے پاس نہیں ہے لانگ ڈیوریشن ہے اور اس کو سسٹیمیکلی ہم لوگ جو ہے وہ یوز نہیں کریں گے کیوں کیونکہ میں نے کیا کہا مسکرینک اور نیکوٹینک دون ریسپٹرز پر ایکٹ کرتا ہے مطبع اس کا ایکشن بھی کیا ہے اسٹرالکولین کی طرح ڈیفیوز ہے تو اس کے ویسے بہت سارے ایڈورس رییکشنز بھی ہو سکتے ہیں کاربکول کی چوہے وہ ایکشنز کیا ہیں یہ کیا کرتا ہے گنگلیان پر ایکٹ کرتا ہے تو یہ سی وی ایس اور جی ایٹی کاربکول کیا ہے سی وی ایس اور جی ایٹی دونوں پر کیا کرتا ہے دونوں کو ایفیکٹ کرتا ہے جی ایٹی میں آپ کو پتہ ہے سب جو ایکشن جو ڈومینیٹ ہے وہ پیرا سمپیتیک پیرا سمپیتیک کنڈیشنز جو ہے وہ پیرا سمپیتیک نروی سسٹم جو ہے وہ جی ایٹی میں ڈومینیٹ ہے سی وی ایس میں سمپیتیک ڈومینیٹ ہے تو کاربکول کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسکرینک پر بھی ایکٹ کرتا ہے اور نیکوٹینک پر بھی ایکٹ کرتا ہے تو جو cvs پہ جو m2 ریسپٹرز ہیں m2 ریسپٹرز ہیں ان پہ جب جا کہ یہ ایکٹ کرے گا تو کیا کاس کرے گا ہارٹ ریٹ کو کم کرے گا outrage RT کے اوپر یہ کیا ہے m2 کیا ہے m2 ریسپٹرز gi آئی ہے نا ogary RT کے اوپر m3 ریسپٹرز یہ gq ریسپٹر ہے تو کارباکول جب m2 پہ ایکٹ کرے گا یہ کیا ہے انہیبیت رہی تو یہاں پہ کیا ہوگا cmp زیادہ ہوگا cmp جب زیادہ سی ای ای پی کو یہ این ای پی جو ہے وہ کم ہو جائے گا سی ای ای پی چی Wirz اپن نہ جائیں گے اور ہائپر پلرائزیشن کی وجہ سے ہیڈریٹ کم ہو جائے گا یہاں پہ جیٹی میں ایم تھری ڈیسپٹرز ہیں اور جی کیو جب ایکٹیویٹ ہوگا یہ کیا کرے گا جی کیو کو ایکٹیویٹ ہوگا جی کیو جب ایکٹیویٹ ہوگا اپی تھری اور ڈیک کا لیول زیادہ ہو جائے گا تو یہاں پہ پریسٹائل سے جو وہ انہانس ہو جائے گی کارباکول کی وجہ سے اس کو ہم لوگ جسٹ جو وہ یوز کرتے ہیں جو تھریپیٹیو کی یوزز ہیں نا کارباکول کی وہ ہم لوگ اس کو جسٹ یوز کرتے ہیں گلوکاما کے لیے تو ریڈیوز تا انٹرا اکیولر پریشر انٹرا اکیولر پریشر کو کم کرنے کے لیے اس کو جسٹ یوز کرتے ہیں کارباکول وہاں پہ جا کے مسکرین ریسپٹرز پیکٹ کرے گا کہاں پہ مسکرینک ریسپٹس پیکٹ کر گیا ہے تو مسکرینک ریسپٹس پیکٹ کر کے وہاں میوسیس کا رسک کروائے گا اور وہاں ڈرینیج جو ہے وہ جو ایکسٹر فلوڈ ہے اس کو وہاں سے ڈرین کرے گا اچھا اب آتے ہیں پیلو کارپین کی طرف پیلو کارپین جو ہے وہ وہ کیسے کام کرتا ہے پیلو کارپین کیا ہے یہ نیچرل الکلائیڈ ہے اس کی جو ہاف لائف ہے یہ کیا ہے فورٹو ایٹ ہارز فورٹو ایٹ ہارز کی آف لائف جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور یہ کیا ہے نان سیلیکٹیو مسکرینک ریسپٹس پہ یہ ایکٹ کرتا ہے اور یہ کیا ہے ترشری امائن ترشری امائن ترشری امونیم مطلب اس کی سٹرکچر ایسے این کے اوپر پوزیٹف چارج نہیں ہے تو یہ کیا کرے گا بلڈ برین بیریئر کو ایزلی کراس کرے گا تو یہ سی این ایس اور پی این ایس دونوں پر اپنا ایفیکٹ جو ہے وہ شو کرے گا پیلوکارپین یہ بھی کہا سٹیبل ہے سٹیبل کولین سٹریز اس کو ڈیگریڈ جو ہے وہ نہیں کر سکتا اور یہ کہا ہے لیس پوٹنڈ ہے دن کارباکول یہ زیادہ اتنا پوٹنڈ نہیں ہے پیلوکارپین ہمارے پاس جو سب سے موس پوٹنڈ سٹیملیٹر سکریشن جو سکریشن کے لیے جو یوز ہوتا ہے نا وہ پیلوکارپین پیلوکارپین بوڈی کی سکریشنز کو بڑھانے کے لیے جو ہے بہت اچھی ڈرگ ہے ایکشنز جو پیلوکارپین کے ایکشنز کیا پیلوکارپین کے ایکشنز جو ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا ایکشنز ہیں پیلوکارپین جو ہے وہ میوسیس کاس کرتا ہے مسکریشنک رسپرسپیکٹ کر کے یہ کیا کاس کرتا ہے میوسیس مطلب یہ جو پیوپل ہے آئی کا اس کو کنسٹرکٹ کرواتا ہے بہت چھوٹا کرواتا ہے ہمارے پاس آئی میرا یہاں پہ دو طرح کے مسلز ہیں ایک ہے ریڈیل مسلز پیوپلری ڈائیلیٹر مسلز ہیں اور ایک ہے پیوپلری کنسٹرکٹر مسلز یہ جو راؤنڈ راؤنڈ والے ہیں یہ کنسٹرکٹر ہیں اور یہ والی پیوپلری ڈائیلیٹر پیوپلری ڈائیلیٹر کے اوپر کونسی ریسپٹرز ہیں اور یہ جو پیوپلری کنسٹرکٹر مسلز ہیں ان کے اوپر کونسی ریسپٹرز ہیں ایم تھری ریسپٹرز تو یہ کیا کرتے ہیں پہ لوگ آرپین جا کے ایم تھری ریسپٹرز پر ایکٹ کرے گا تو یہاں پہ کیا ہوں گے یہ جو کنسٹرکٹر مسلز ہیں یہ کنسٹرکٹ ہو جائیں گے اور پیوپل جو وہ یہ جو میوسز ہے اس کو کیا کریں گے سمال سا کر دیں گے اس کو کنسٹرکٹ سا کر دیں گے اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے میں نے کیا کہا کہ یہ کیا ہے بوڈی کے سیکریشنز کو انہانس کرتا ہے اگر ایک بندے ایک بندے اگر ایک بندے نہیں بنے آئیڈ رائے اور یہ جسے ہم لوگ زیرو افتھیلمیا کنڈیشن بولیں بولتے ہیں زیرو افتھیلمیا کے لیے یوز ہوتا ہے ایک بندے اگر سلائیوری سیکریشن نہیں ہو رہی اس کو زیرو سٹرومیا بولتے ہیں اور ایک بندے کی اگر سویٹنگ نہیں ہو رہی اس کو پسینہ نہیں آتا تو اس کے لیے بھی ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اس کی جو تھرپیوٹک یوزز ہیں پیلوکارپین کی وہ کیا کیا ہیں پیلوکارپین کی تھرپیوٹک یوزز اس کو پیلوکارپین کو ہم لوگ امرجنسی کنڈیشن میں یوز کرتے ہیں کنڈیشن میں جب ہمارے پاس کیا ہو اوپن اینگل گلوکوما یا پھر کلوزر اینگل گلوکوما ہو تو امرجنسی کنڈیشن میں ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ کیا کریں انٹریکلور پریشر کو کم کروائیں امرجنسی کنڈیشن یہ ہوتی ہے نا کہ آئی میں نا سویر پین ہوتا ہے بندے کو کچھ نظر بھی نہیں آتا سیکلو پلیجی ہوتا ہے یہاں پہ نا یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہیں وہاں سیلیری مسلز ہیں سیلیری مسلز ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ آئیرس ہے آئیرس آئیرس مطلب یہ یہ کلر پوشن اور یہ پیوپل ہے میڑ میں کیا ہے پیوپل اور یہ ہے آئیرس اور یہ کیا ہے ہمارے پاس ایکویس ہومر یہاں پہ کورنیا کورنیا اور یہ کیا ہے آئیرس تو یہاں پہ اب کیا ہے بلوکیج ہے بلوکیج ہے کس وجہ سے بلوکیج ہے کیونکہ یہ جو سیلیلی مسلز ہیں یہ کیا ہیں یہ جو ہے وہ ریلیکس ہیں یہ جب ریلیکس ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں ان مسلز یہ جو آئرس ہے آئرس میں یہ جو پیوپل ہے یہ جب ریلیکس ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک لینس ہے لینس کے ساتھ یہ اٹیچ سیلیلی مسل تو یہ جب ریلیکس ہوتا ہے تو یہ اس لینس کو ایسے جو ہے وہ کھینچ رہا ہے پیچھے کی طرف تو لنس جو اسے اس کی لنس ایسے بڑھ جاتی ہے اس کا جو کرویچر ہے وہ تھن ہو جاتا ہے تو دور کی چیز اس کو نظر آتی ہے اب کیا ہے سیریری مسلس کنٹریکٹ ہے لنس کو اس نے کیا کیا ہوا ہے کھینچا ہوا ہے تاکہ دور کی چیز نظر آئے تو میوسیس کب ہوتی ہے اور میڈریاسیس کب ہوتی ہے مطلب ہمارا پیوپل کنسٹرکٹ کب ہوتا ہے اور ڈائلیٹ کب ہوتا ہے ڈائلیٹ تب ہوتا ہے جب ہم لوگ دور کی چیز دیکھتے ہیں کنسٹرکٹ تب ہوتا ہے جب ہم لوگ پاس کی چیز دیکھتے ہیں تو پاس کی چیز جب دیکھتے ہیں تو یہ جو پیوپل یہ کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے جو پیچھے یہ جو لنس ہے نا یہ بھی ایسے تھک ہو جاتا ہے اس کی وال بھی تھک ہو جاتی ہے تاکہ یہ جو لائٹ آر یہ نا نزدیک سے یہ جو لائٹ ہے نا یہ جو نزدیک سے لائٹ ایسا آتی ہے تاکہ اس لائٹ کو صحیح سے ہم لوگ ریٹنا پہ ایسا فوکس کروا سکے اور یہاں پہ جو دور چیز ہم لوگ دور سے جو چیز دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ دور سے چیز آتی ہے تو لائٹ ایسا سیدھی دیریکشن میں آتی ہے تو لائٹ جب سیدھے دیریکشن میں آتی ہے تو اس کیلئے مست یہ ہے کہ یہ جو لینس ہے اس کی جو وال ہے یہ تھن تاکہ اس میں سے یہ جو لائٹ ہے وہ ڈائریکٹ ایسے پاس کرے اور ریٹنا پہ جا کے اپنی image شو کرے اگر یہ ٹھک ہوتی یہ جو wall ہے تو کیونکہ دور سے light straight آرہی ہے نا تو اگر یہ ٹھک ہوتا تو یہ کیا ہوتا یہ جو light straight آرہی ہوتی وہ ایسے یا پھر ایسے کر کے بینڈ ہو جاتی اور ریٹنا پہ اپنا وہ show نہ کرتی ریٹنا پہ fall نہ کرتی اور image ہمیں نظر نا آتا تو اس کے لیے یہ کیا ہے must ہے اور اب ہے کیا انٹرکولر پیشر زیادہ ہے مندے کو گلوکومہ ہے گلوکومہ میں کیا ہے یہاں سے یا تو یہاں سے یہ جو ڈرین ہونا تھا نا یہاں پہ ہمارے پاس کے سکلیم کینال سکلیم کینال یہ جو کینال ہے ہی کیا کرتا ہے ڈرین کرتا ہے یہاں پہ جو ایکوس ہومر ہے ایکوس ہومر کو کون سکریٹ کرتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ سیلیری بوڈی ہے سیلیری بوڈی کیا کہتا ہے ایکوس ہومر کو سکریٹ کرتا ہے یہاں سے اب ڈرینج جو ہے وہ بلوک سکریٹ کر رہا ہے تو یہاں سے جو سکریشن ہے نا یہ کیا آئرس ہی آئرس یہ سکریشن آ رہی ہے مزید یہ جو سکریشن ہے نا یہ کیا کرتی ہے اس آئرس پہ پریشر جو ہے ڈال رہی ہے آئرس پہ جب پریشر ڈالتی ہے نا تو ہمیں ایک پہ کیا ہوتا ہے سوئر پین ہوتا ہے اور ہماری جو آئیز ہیں وہ ریڈ ہو جاتی ہیں ایک تو یہاں سے کیا ہے ایکوس ہومر کا ڈرینج جو ہے وہ سکلیم کے نال سے کیا ہے وہ ہے بلوک ہے سکلیم کے نال جو ہے وہ بلوک ہے یہاں سے ڈرینج چیز نہیں ہو رہی تو کیا ہوگا بندے کو سویر پیان ہوگا تب ہم لوگ کیا کریں گے پلوکارپین کو جو ہے وہ یوز کریں گے اس کے علاوہ پلوکارپین جو ہے وہ ایٹروپین کا انٹیڈور بھی ہے ایٹروپین کو جب ہم لوگ آئی میں ڈالتے ہیں تو کیا کاز ہوتا ہے میڈری آسز تو میڈری آسز کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی یہ کیا کرتا ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے زیرو سٹومیا کے لیے اس کو یوز کیا ہے زیرو سٹومیا جب بندے کا سلایوہ جو وہ نہیں بندا اس میں زیرو سٹومیا میں ایک ڈیزیز ہے جو گرن سینڈروم یہ زیادہ تر فیمیلز کو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں آٹو امیون ڈیزیز ہے اس میں بوڈی میں اپنی انٹی بوڈیز جو ہے وہ سلایوری گلینز کو ڈسٹروئ کر دیتی میں پھر سلایوہ جو وہ نہیں بنتا اور یہ جو پیلو کارپین جو یہ امرجنسی کنڈیشن میں یوز ہوتا ہے باقی جو ٹوپیکل این ہائی کاربونک این ہائیڈریز انہیبیٹر لائک ٹیمولول ہے بیٹا بلوکر یوز جو ہے وہ وہ بھی گلوکوما کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن وہ امرجنسی میں نہیں وہ پھر کرونک ٹریٹمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے امرجنسی میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں پیلو کارپین کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ایک ڈرگ جو رہے گی وہ ہے میتھاکولین میتھاکولین کیا ہے یہ بلکل اس کو بھی ہم لوگ پیلو کارپین کی طرح پیلو کارپین کی ہم لوگ کیا یوز کریں تو ٹیبلٹس یا پھر سپری ماؤت کے لیے ماؤت میں سلایوہ ریسکریشن کے لیے تو میتھاکولین کو بھی ہم لوگ اس طرح یوز کرتے ہیں لیکن میتھاکولین کا ایک اور یوز ہے ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں ڈائیگنوزز کے لیے برونکیل ہائپر ریکٹیویٹی برونکیل ہائپر ریکٹیویٹی یا پھر اسطمہ کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں برونکیل ہائپر ریکٹیویٹی برونکیل ہائپر ریکٹیویٹی تو ہم لوگ جب اس میتھاکولین کو بندے کو دیں گے نا میتھاکولین کو تو اگر ایک مطلب ٹھیک بندہ ہے اس میں برونکو کنسٹرکشن ہوگی برونکل سپازم ہوگی پر تھوڑی سی ہوگی اتنا سویر کیس نہیں ہوگا لیکن میتھاکولین ہم لوگوں نے دیا اور بندے کو کیا ہوا بہت سویر برونکل کنسٹرکشن اس کو ہوئی تو ہم لوگ کیا کہیں گے اس بندے کو کیا ہے برونکل ہائپر ریکٹیوٹی اس کو کیا ہے اس تھامہ ہے ہم لوگ اس طرح ڈائگنوزز کے لیے میتھاکولین کو یوز کریں گے یہ جو اوپر ویسے جو ایکوس ہیومر ہے وہ جو ہے وہ بلوگ کیسے ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو ایک بار پھر غور سے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے آئی ہے یہ کیا ہے کورنی ہے یہاں پہ ایکوس ہیومر ہے ہمارے پاس یہ میں آئیرس کو ڈراغ کر رہی ہوں یہ کیا ہے آئیرس کلر پوشن یہ کیا ہے سیلیری مسلز یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے لنس لنس تھرو سسپنسری لگمنٹس اس کے ساتھ اٹیج ہے سسپنسری لگمنٹس جب امرجنسی کے پیرا سمتھائٹک کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے جب میوسیز ہوتی ہے پیرا سمتھائٹک کنڈیشن میں بندے نے نزدیک کی چیز دیکھنی ہوتی ہے تو یہ جو سیلیری مسلز کیا ہو جاتے ہیں کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں یہاں تک آ جاتے ہیں پہلے اگر یہاں تک ریلیکس تھے اب یہاں تک آ کے جب یہ یہاں تک آیں گے تو کیا یہ سسپنسری لگمنٹس کو ایسے کھینچ رہے ہیں نہیں نا تو یہ سسپنسری لگمنٹ جو ایسے ڈھیلے سے پڑ جائیں گے تو یہ جو لینس ہے یہ کیا ہو جائے گا ایسے سمال ہو جائے گا اور اس کی جو کرویچرز ہیں وہ کیا ہو جائے گی تھک ہو جائے گی تو نزدیک سے جو لائٹ آئی گی نا وہ اس طرح سے آتی ہے تو اس طرح سے آتی ہے تو یہ جو لینس آگئے اگر یہ تھک ہوگا تو یہ اس کو کیا کرے گی سٹریٹ کرے گی اس لائٹ کو اور ریٹنا پہ اس کو فال کروائی گی اب اگر ایک بند دور کی چیز دیکھنی ہے تو یہ کیا ہوگا یا پھر سمتھیک کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے میڈری آسیز ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو پیپل ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ ڈائیلیٹ ہو جاتا ہے پیپل ڈائیلیٹ ہو جاتا ہے تاکہ دور سے جو لائٹ ہے وہ ایسے سٹریٹ آ کے پاس کرے پیپل ڈائیلیٹ ہو رہا ہے اور جو دور سے جو لائٹ ہے اس ساری کو یہ کیا کرے کیج کرے تو کیا ہوگا پھر جب یہ ریلیکس ہوں گے تو یہ سسپینسری لگمنٹس کو ایسے ایسے کھینچ رہوں گے کیونکہ یہ پیچھے کی طرف ایسے پھیل گئے ہیں تو اب یہ سسپینسری لگمنٹس ایسے کھینچاو سا رہا ہے اس میں تو یہ جو لینس ہے اب یہ بھی کیا ہو جائے گا اس کی کھیجنے کی وجہ سے یہ بھی کیا ہو جائے گا بڑا ہو جائے گا بڑا تو ہو جائے گا لیکن اس کی جو سائیڈز ویس کرویچرز ہیں یہ کیا ہو جائے گی تھن ہو جائے گی تو یہ جو دور سے لائٹ آتی ہے تو یہ اسے سٹریٹ آتی ہے جب یہ سٹریٹ آئے گی تو آگے سے یہ کرویچرز کیا ہیں تھن ہیں تو یہ اس لائٹ کو ایسے ادھر ادھر کیا کرے گی نہیں کرے گی تو یہ لائٹ کو ایسے ڈائریکٹ ایسے سٹریٹ پاس ہونے دے گی اور یہ جا کے ریٹنا پر فال کرے گا اور مجھے ہمیں نظر آئے گی تو یہ جو گلوکوما میں کیا ہوتا ہے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے سکلیم کینال جس سے یہ جو ایکس ہومرے یہ کیا ہوتا ہے ڈرین ہو جاتا ہے اور یہاں پر ایک میش ورک ہے ہمارے پاس ٹریبیکیولر میش ورک تو جب یہ جو بندہ مطلب بندہ دور کی چیز دیکھتے تو میڈریاسز ہوتی ہے ڈائلیٹ کر جاتا ہے تو آئرس کیا ہو جاتا ہے ایسے چھوٹا ہو جاتا ہے آئرس کو ایسے پیچھے کی طرف ایسے دھکیل دیتا ہے جب پیوپل ڈائلیٹ ہوتا ہے تو یہ جو آئرس ہے اگر پہلے ایسے تھا ایسے اب کیا ہو جائے گا یہ جو آئرس ہے ایسے اس کا یہ جو بیس ہے یہ ایسے موٹا ہو جائے گا اور یہ ایسے پیچھے کی طرف ہو جائے گا ایسے بیس اس کی ایسے پھیل جائے گی تو یہاں پہ جو ٹربیکولر میشورک تھا یہ کیا ہو جائے گا اس کی بیس کی پھیلنے کی وجہ سے یہ ٹربیکولر میشورک کیا ہو جائے گا کلوز ہو جائے گا تو کلوز ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا یہاں سے ڈرینج نہیں ہوگی ایکو سومر کی ایکو سومر کا پریشر یہاں پہ بڑھ جائے گا تو کیا ہوگا ایک تو چیز بھی نظر نہیں آگی دوسرا کیا ہوگا پین ہوگا تو یہ ایسے کہ کس کنڈیشن میں میڈریاسس کنڈیشن میں جب بندہ کیا ہوتا ہے سمتھیکٹک کنڈیشن میں ہوتا ہے یا پھر جب کیا ہوگا یہ جو سلیری مسلز یہ کیا ہو جائیں گے ریلیکس ہوں گے سلیری مسلز ریلیکس ہوں گے تو یہ جو لینس یہ ایسے اس کی کرویچر کیا ہوگی لینس کی کرویچر تھن ہوگی سلیری مسل جب ریلیکس ہوں گے تو یہ ہمارے پاس جو آئرس سے یہ کیا ہوگا تو میڈریاسس کی کنڈیشن ہوگی نا پیپل ڈیلیٹ ہو جائے گا پیپل کے ڈیلیٹ ہونے کی وجہ سے یہ جو آئرس یہ اسے اس کا جو بے سے موٹا ہو جائے گا اور اس کا اپنی جو لیندھ وہ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو یہاں پہ جو مشورک اس کو بلوک کر دے گا ڈرینج نہیں ہوگی تو اسے کیا ہوگا گلوکومہ ہوگا اور جب یہاں پہ پریشر بڑھے گا یہ ایکو سومر کا تو آپٹک نرف پہ بھی پریشر پڑھے گا آپٹک نرف جو یہاں سے ایمیج رٹنا سے ایمیج کا سگنلز لے کے جاتی ہے برین کی طرف تو وہ کیا ہو جائے گی ڈیمیج ہو جائے گی تو کیا ہوگا گلوکومہ ہوگا کے مطلب بندہ پھر اس چیز کو لائٹ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے